اور ترجمان دفتر خارج آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطہ میں کشیدگی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہوگی پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہہ ہے مزید کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اقدام کو پوری دنیا میں مخالفت کا سامنا ہے ترجمان دفتر خارج آئیشہ فاروقی نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہہ ہے وزیر خارج آئیشہ محمد قریشی مرشق وسطہ کے صورتحال پر پالیسی بیان دے چکے ہیں کہ مرشق وسطہ میں کشیدہ صورتحال خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے آئیشہ فاروقی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی میں لوگ ڈاؤن کو 158 دن ہو گئے اور 80 لاکھ لوگ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں مزید کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اقدام کو پوری دنیا میں مخالفت کا سامنا ہے بھارت غیر ملکی صفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرانے کا ارادہ رکھتا ہے صفارتکاروں کو دورے کے دوران خوریت قیادت سے ملاقات کی بھی اجازت ہوگی